اہدین الصراط المستقیم ظالم جابد دہنی کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے مسلمانوں کو تہہ تیت کرنا شروع کیا اور لاشوں کی تھاک کی تھاک لگا دی اس وقت کا ایک بہت بڑا مزید بہت بڑا مزید مرزا ملہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ولی ایک خامل ہمارے اقابیر نے لکھا ہے کہ عالم مقاشفہ میں حب تعالی نے اس سرزمین پر اس کو ایک بہت بڑا مقام دیا تھا آخر وہ چھوٹا متعادمی تھوڑا ہی تھا بڑے بڑے لوگ اس کی خدمت میں بیتا کرتے تھے قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جیسا اتنی بڑی ہندوستان کی عظیم المرتبت شخصیت جس کو بیحقی الحن کہا گیا ہندوستان کا امام بیحقی کہا گیا وہ ان سے بیت وہ ان کے خدمت میں بیٹھتے تھے سر بیٹھتے نہیں تھے جب تفسیر لکھی تفسیر مظہری قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے پیر و مرشد کے نام کی طرف منصوب کر دی مظہر جو لکھا ہے یہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ اپنے شیف کی طرف اس کو منصوب لوگ آئے اور آنے کے بعد حضرت دعا فرمائیے ناجر شاہ بادشاہ بہت ظلم کر رہا ہے حضرت دعا فرما دیجئے ظلم کر رہا ہے ظلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا شامتِ آمالِ ماں صورتِ نادر گریف شامتِ آمالِ ماں صورتِ نادر گریف ہمارے آمال کی نحوست نے یہ نادر کی شکل اختیار کر دی ہماری بدعامالیوں نے وزو ہندو پریشت کی شکل اختیار کر دی آر ایسیس کی شکل اختیار کی ہے وجرندر کی شکل اختیار کی ہے ظالم یہود کی شکل اختیار کی ہے یہ ہمارے آمال ہیں جو ان شکلوں کے اندر ظاہر ہوئے اس لئے کہ اتعالی دلشانو کی اس زمین پر جب بغاوت ہوتی ہے تو بلی صورت میں اتعالی کا ایک نظام ہے یہ تیرے آمال کے یہ تیرے ہاتھوں کے کرتو دے یہ تُو نے اپنے ہاتھوں سے کھرے کیا ہمیں حالات ہیں تو میرے بھائیوں اگر ہم امین بن کر کے زندگی گزاریں گے دھنگ کی زندگی گزاریں گے آج لوگ کہتے ہیں آر ایسیز ہمارے خلاف جو ہیں پلان بنا رہیے اور ہمارے خلاف وزو ہندو پریشت بنا رہے اور ہمارے خلاف بزرندر بنا رہے اور ہمارے خلاف یہودی شادش کر رہے اور ہمارے خلاف فلا لوگ شادش کر رہے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں یاد رکھو میرے بھائیوں آپ کے مقانات اس مسجد سے بلکل قریب ہیں اور آپ پجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آ رہے کون یہودی آپ کو مسجد سے روکنے آیا ہے کون آرے سے اس آپ کو روکنے کے لیے آیا ہے کون بجردر کا فرد آپ کو اس مسجد میں آنے سے روکنے کے لیے آیا ہے کس نے آپ کو اس مسجد میں آنے سے فجر کی نماز میں روک دیا زور کی نماز میں روک دیا عصر کی نماز میں روک دیا مغرب کی نماز میں روک دیا عشاء کی نماز میں روک دیا کس نے آپ کو روکا ہے میں جو برے اخلاق سے پیش آ رہا ہوں کیا وزو ہندو پریشت کی کسی فردہ نے مجھے آ کر کہا کہ میں بد اخلاقی کروں میں علماء کو ظلیل کروں میں برو کی توہین کروں میں بے عزتیہ کروں کیا کوئی بسوہندو پریشت کا آدمی مجھے آ کر کہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کا کرزہ لیا اور میں واپس نہیں کر رہا کیا کوئی آرے سیس والا مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اس کا کرزہ واپس نہ کرنا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا ہے کوئی ایک مثال ایسی کہ ان میں سے کسی نے آ کر کہ ہمیں روکا ہو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے میں نے اپنی بہن کو میراز نہیں دی کیا کوئی بزرندر کا آدمی مجھے آ کر کہہ رہا کہ میراز نہ دینا ورنہ ہم تجھے مار دیں گے ایک مثال تو ایسی پیش کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ ضرور ہیں سارے کے سارے جن کے نام لیے جاتے ہیں لیکن یہ میرے عامال کی شکلیں ہیں یہ میرے عامال کی شکلیں ہیں